کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا اس کے کئی بیویاں تھیں ایک سے وہ بڑی محبت کرتا باقیوں نے اس بات کو فیل کر کے کسی دن بادشاہ کو کہا عقل میں ہم اچھی شکل میں ہم اچھی حسب نصب میں خاندان میں تعلیم میں کاموں میں ہم اچھی لیکن آپ کی جو محبت کی نظر اس کے اوپر پڑتی ہے ہمارے پہ نہیں بادشاہ نے کہا ہاں کبھی اس کا جواب دیں گے بات آئی گئی ہو گئی کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے سب بیویوں کو چاروں کو بلایا کہا دیکھو آج میں تمہاری ذہن کا عقل کا امتحان بھی لوں گا اور تمہیں میں گفت بھی دینا چاہتا ہوں سونے جواہرات نوازنا چاہتا ہوں بیویاں خوش ہو گئی بیویوں کی اور کا چاہیے کہ جی میں خزانے سے چیزیں مگواؤں گا تم میں سے ہر ایک اپنی پسند کی چیز کو سیلیٹ کر لے میں دیکھوں گا تمہاری چوائس کیسی ہے خزانے سے چیزیں آ گئیں سامنے رکھوا دی گئیں اب سب انتظار بھی ہیں کہ بادشاہ حکم کر رہے تو ہم جائیں اور ہر ایک نے اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیا میں نے یہ اٹھانا ہے میں نے یہ میں نے یہ اس طرح چیزیں دیکھ لی جیسے ہی بادشاہ نے کہا ون ٹو تھری اب یہ لوگ یہ گئی اور سب نے اپنی اپنی پسند کی چیز اٹھا لی وہ جس کے اوپر خاص نظر تھی نا وہیں کھڑی بھی تھی وہ نہیں گئی باقیوں نے چیزیں لے لیں اور اس کو دیکھا وہیں کھڑی ہے تو ہسنے لگیں کہ دیکھو بے وقوف ایسے موقع روز روز سوڑی آتے ہیں بادشاہ نے خود کہا ہے اور یہ بے وقوف تو وہ حسنے لگیں بادشاہ کو کہنے لگیں اس کی اقل کو تو دیکھو آپ اس سے محبت زیادہ کرتے ہیں اس کو تو اتنی سنس بھی نہیں بادشاہ نے پوچھا بھئی کیا بات ہے آپ نے کیوں نہ کیا تو اس نے کہا آپ نے یہی کہا نا جس پر میں ہاتھ رکھ دوں وہ میری کہا یہی کہا کیوں نہ گئی نے کہا اچھا اگر آپ نے یہ کہا میں اپنا ہاتھ آپ کے اوپر رکھتے ہوں آپ میرے ہوگئے سب ہی کچھ میرا ہوگیا تو روزہ کے رکھنے سے حدیث کے اندر آتا ہے تمام جتنے بھی حدیث قدسی ہے جتنے بھی عامال ہیں ان کا عجر اللہ رب العزت فرشتوں کے لیے دلواتے ہیں اور یوں بھی فرمایا کہ اس کا وہ بندے کے اپنے فائدے کے لیے ہیں لیکن روزہ میرے لیے ہے اس کا بدلہ بھی میں خود ہوں یا ایہواللہین آمانو کتب علیکم السیام تمہارے اوپر روزہ فرض کیے گئے اب بندہ بعد وقت یوں بھی محسوس کر سکتا ہے کہ بھئی کیا اللہ تعالیٰ مجھے ناراض سنی ہو گئے روٹی پانی بند کر دیا یا کوئی بجٹ کی کمی ہو گئی کیا بات آگئی تو آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دینے کے بعد تسلیع بھی دیں کیا فرماتے ہیں ایسے ہی جیسے تم سے پہلے والوں نے روزہ رکھ کے میری محبت کو حاصل کیا تم بھی روزہ رکھو گے تم بھی میری محبت کو حاصل کر لوگے تم سے پہلے والے بھی یہ کام کر گئے بندہ کو تسلیع ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم سے ناراضگی والی بات نہیں یہ ایک روٹین ہے ایک عبادت کی کنٹری نیویشن ہے جو چلتی ہی آ رہی ہے اور یہ روزہ کب شروع ہوئے سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے زمین پہ تو جنت کو وہ حسن و جمال باقی نہ رہا جو وہاں کا تھا ایک دن پانی کے سامنے کھڑے تھے اپنے چہرے کو دیکھا تو رنجیدہ ہو گئے اللہ کو کہنے لگے اللہ جنت بھی گئی وہاں کی نعمتیں بھی گئیں اور وہ چہرے کی رنائی بھی بونا رہی اللہ نے حکم دیا میرے آدم ہر چاند کی تیرہ چودہ پندرہ ایامیں بیس کے روزے رکھ لیجئے آپ کو ہم جنت کے جمال کا عکس اور نور عطا فرما دیں گے تو یہ آدم علیہ السلام نے روزے رکھے اس کے بعد اور بھی انبیاء نہیں تو قرآن کے اندرہ کما کتب علیلذین من قبل لکم یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب فرمائی تھی چودہ سو سال پہلے اس زمانے میں انسان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ دنیا میں کہاں کہاں آبادیاں ہیں یہ نبی علیہ السلام امی آپ نے تقابل عدیان کا مضبون بھی کسی استاد سے نہیں پڑا کہ یہودیت میں کیا تھا عیسائیت میں کیا تھا فلان کیا تھا فلان کیا تھا ایسی بھی کوئی بات نہیں تو ان حالات میں اس زمانے میں نبی علیہ السلام کا یہ فرما دینا کہ پیشنی تمام امتوں نے روزے رکھے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور دعویٰ علم کے بغیر ہو نہیں سکتا آج دنیا تحقیق کر کے بہت آگے جا رہی تو انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکہ اس کے اندر فاسفنگ روزہ اس فاسفنگ کے انوان کے تحت یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تحقیق کی پوری دنیا میں جتنے بھی دینی مذاہب ہیں کوئی بھی ہو ہر ایک کے اندر روزے کی عبادت شامل ہے ہر ایک کے اندر تو آج کافر بھی چودہ سو سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی تذدیق کر رہے جو آپ نے اس زمانے میں کہی تھی جب اس طرح کی تحقیقات نہیں ہوا کرتی تھی تو نبی علیہ السلام کی بات کی اور قرآن کی بات کی تذدیق آج کافر بھی کر رہے ہیں تو بہرحال آدم علیہ السلام نے روزہ رکھے یہاں سے روزوں کا سلسلہ شروع ہوا پھر حضرت نو علیہ السلام جب کشتی کنارے لگی تو آپ نے دس محرم کا روزہ رکھا حضرت دعوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیغمبری بھی عطا فرمائی اور بادشاہی بھی عطا فرمائی تو آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے ان کو سو میں دعوتی کہا گیا سال میں چھ مہینے آپ روزے رکھتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہتور پر گئے وہاں آپ نے چالیس روزے رکھے حضرت یعیہ علیہ السلام نے روزے رکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو مہینے کے روزے رکھے اور تو اور ہندو برہمن یہ بھی سال میں چوبیس روزے رکھتے ہیں ان کو برت کہتے ہیں اور دینی درہم کے میں بھی روزے ہیں تو جتنے بھی مذاہب گزرے پہلے سب نے روزے رکھے اور یہ سب نبی علیہ السلام کی قرآن کی تذیغ کر رہے کما کتب علی اللہزین من قبلکم اچھا اب خیال پیدا ہوتا اچھا بھئی پابندیاں پہلوں پر یہ ہم پر کیوں لگائی گئیں تو آگے اللہ تعالی بتاتے ہیں دیکھو تمہارے ہی فائدے کے لیے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تقوے والے بن جاؤ اگر ہم نے صحیح آداب کے ساتھ یہ مہینہ روزے کے ساتھ صحیح آداب کے ساتھ گزار لیا تو روزے کا الٹیمیٹلی ریزلٹ یہ ہے کہ تقوی انسان کو مل جائے گا آج تک جو ہمیں تقوی نہیں ملے نا کبھی ہم نے کسی سے پوچھ کے روزہ رکھا ہی نہیں کبھی گئے کسی اللہ حوالے کے پاس کسی عالم کے پاس کہ حضرت بتا دیجئے کہ رمضان کیسے گزاریں سیکھنے سے آتا ہے دکان پر بیٹھے نہیں آتا اللہ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون اگر تم صحیح پابندی کے ساتھ روزے رکھ لوگے تمہیں تقوی مل جائے گا اور یہ تقوی کیا چیز ہے یہ تقوی بہت بڑی نعمت ہے جتنی بھی عبادات ہیں نا ہر عبادت کا مقصد تقوی ہے بلکہ تخلیق انسانیت کا مقصد بھی قرآن نے تقوی بتایا